بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان جاری تھا کہ یوسف علیہ السلام کا احسن القصص جو قرآن میں ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف عارض انہذا و استغفری لزمبک انک کنت من الخاتین یوسف جانے دو اس بات کو رورت سے کہا گیا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ اللہ سے کوئی خطاکار ہے بات دب گئی بات دب گئی لیکن ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں اس کے چرچے شہر میں ہونے لگے قرآن نے کہا اور خوب کہا کہ شہر کی بڑی بڑی بیگوات کہنے لگی راج محل کا معاملہ تھا اس لئے بڑے بڑے لوگوں تک اس کے چرچے ہوئے بڑی بڑی بیگوات یہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا عزیز مصر کی بیوی کو وائسرائی کی بیوی ہو کر کے اتنی ہلکٹ ہرکت اس نے کیسے کی کہ اپنے نوکر کے اوپر اپنے ملازم کے اوپر وہ عاشق ہو گئی اور اس کو فرسلانے لگی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس غلام کی محبت اس کے جی میں گھر کر گئی ہے ہم اسے کھلی ہو گمراہی میں دیکھتے ہیں یعنی اس طرح کے چرچے ہونے لگے چرچے جب ہوئے تو بیگم عزیز تک بھی مصر کے وائسرائی کی بیوی تک بھی پہنچے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان کی تدبیر اور ان کے چرچے سنی عزیز مصر نے تو دعوت نامہ ایک بھیجا گاؤ تک یہ کا انتظام کیا خانے کا بہترین انتظام کیا ہر طرح کے فل پروٹ رکھے اور ان سب عورتوں کو بلایا جو بڑے بڑے راج گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی اور افسروں سے اور بڑے بڑے فوجی جنرل بھی اس میں ان کی بیویاں ہوں گی سب کو بلایا اور چھوڑی کانٹے دے دی معلوم ہوتا ہزاروں سال پہلے بھی مصر کے میں بڑے سمات کے بڑے لوگوں کے اندر چھوڑی کانٹوں سے کھانے کا رواج ہوگا اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہر ایک کے ہاتھ میں چاکو چھوڑی دے دی اور یوسف سے کہا ذرا اس محفل میں سے یوسف نکل جاتا جیسے ہی یوسف علیہ السلام جب دیکھا تو ششدر اور دہشت نے پڑ گئی اس کی حسن اور خوبصورتی اور اس کی نورانیت اور اس کے جمال کو اور چیخ اٹھتی تو کلنا حاشا لیلہ مہازا بشرا اللہ کی بجرگی اور شان ہے یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے اور اس تاجب کے موقع کے اوپر انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو بھی زخمی کر لیا یہ ان کی بے خودی اور وارفتگی کے عالم تھا انہازہ اللہ ملکن کریم یہ تو کوئی عزتدار فرشتہ معلوم ہوتا تب بیگم عزیز نے کہا اکالت فضالکن اللذی لومتن نیفی ولقد راوت ہو نفسی فستاسم یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے لانت ملامت کرتی تھی ہے ایک جھلک دیکھنے پر تم سب کا یہ حال ہے دن بھر میرے گھر میں رہتا ہوگا تو میرا حال کیا ہوگا یہ دلیل تھی اس کے پاس اپنے عشق کو صحیح ثابت کرنے لا حول ولا خوا ولقد راوت نوو النفسی میں نے خود فسلایا بہلایا پھرے مجمع میں اس کا اقرار کر لے نا یہ بھی انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی بات نہیں تو اور کیا ہوئی پستاسم اور گواہی دیتی ہے یہ بچ گیا ہے اب بھی اگر میں کہتی ہوں اس کو ارنے کے لئے تیار نہیں ہوگا میرا تقرب حاصل اگر نہیں کرے گا یہ تو پھر اسے جیل خانے میں بھیج کر کے میں اس کو دلیل کروا ہوں اجزام بھی لگاؤں گی اور جیل خانے کی سزا بھی دلوا ہوں اس وقت حضرت یوسف جس حال میں وہ بھی دیکھنے کیا امتحان ہے بھائیوں نے کومے میں ڈالا تھا تب بھی قمیز آڑایا قمیز کو جھوٹ موٹ کا خون لگایا باپ کو کہا یہاں بھی قمیز آڑایا کہ قمیز کو پیچھے سے پھڑ لیا لیکن رب تعالیٰ شانوں نے جو مدد کا وعدہ کومے میں کیا تھا وَوَهِنَا اِلَيْهِ لَتُنَرْ بِأَمْرَهُمْ یوسف یہ حرکت تم دیکھ رہے ہو تم غمگین مت ہونا اس کی خبر تم ایک آنے والے دن میں دے ہوگئے جبکہ ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ تم یوسف ہو لیکن یہ امتحان کی منزل برسا برس چل رہی اب ایک نئے امتحان ہوا ایک تو ایک وائسرائے کی بیوی آشک تھی اب شہر کی ساری بیگمات جو ہیں وہ آشک ہوئی حضرت نے دعا کی پروردگارہ اللہ وہ ایک بلا رہی تھی اب تو یہ سب بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی زیادہ اچھا رہے گا جو تو کر کے زندگی گزار لوں گا یہ حسن اور یہ نورانیت یہ وارثتگی اور یہ جمال کی قیفیت جو آپ نے ظاہر فرمائی ہے وہ میرے لئے امتحان کا سبب ہوئے اس لئے جیل بھیجوائے دیجئے وہ زیادہ اچھا رہے گا وَإِلَّا تَصْرِفَ أَنِّي قَيْدَهُنَّ اپنی اس پاکیزگی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی پروردگارہ اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو کہیں ممکن ہے کہ ڈھولک جاؤں گا اور ایسا کام کر بیٹھوں گا جو جاہلوں کا کام ہوتا ہے اس لئے مجھے جیل خانہ اچھا رہے گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ کہ پروردگارہ نے ان کی اس اپیل کو خبول فرمایا فَسَرَفَ أَنْهُ قَيْدَهُنَّ اور ان حاکموں کی بیویوں کی تدبیروں سے ان کی معشوقانہ اور عاشقانہ چال بازیوں سے ان کو محفوظ رکھا سُمَّ فَدَالَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَهْرَهُ الْعَيَادِ لَيْسْتَجُنُنَّهُ حَتْتَحِينَ اس آیت میں کہا گا اس کے بعد میں بھی بہت سی ایسی چیزیں سامنے آنے لگی درباری ماحول میں افسروں کو فیصلہ انہوں نے یہی کیا کہ لَيْسْتَجُنُنَّهُ حَتْتَحِينَ ایک مدت تک یوسف کو جیل خانے بھیجی دے آجائے کیا نیا ہے تائیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ عشقیہ ہائے ہائے کرتی ہوں گی چھاتیاں پیٹتی ہوں گی گانے گاتی ہوں گی رات کو ان کو نیند نہیں آتی ہوگی یوسف کا عشق میں اشار کہتی ہوں گی اور آنسو بھاتی ہوگی ملن میں کیا کیا کرتی ہوگی لوگوں نے دیکھا کیا ہوا کہ ایک غلام خریدا گیا اور آئیل چمبر میں اس کی پرورش ہوئی اس کی جوانی پر پہنچا وائس رائے کی بیوی عاشق ہوئی اب پورے شہر کی بیگمات جو ہیں بڑے گرانے کی وہ گھروں کے اندر ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہے جسے گھر کے لوگ سب پریشان ہو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ بے خصور کو جیل خانے میں بھیج دینا زیادہ اچھا اس پر کسی شاعر نے خوب کہا اسے پھر دوراتا ہوں نرالی ہے عدالت مدعی خود جس کے قاضی ہیں یہاں جو بے خطہ نکلے اسے چھوڑا نہیں کرو بے خطہ کو مت چھوڑو بے خصور ہے اس کو جیل بھیج دو خصوروار جو ہیں وہ ان کی فتح کا اعلان کرو بس ایک وقت ہے لکہ جیل خانے میں قیام حضرت کا ہوا معلوم نہیں کتنے سال ہوئے وَدَخَلَ مَا حُسْسِ جنَا فَتَيَان اب یہ قصہ دعوتی رخ لے رہا ہے یوسف داخل ہوئے ان کے ساتھ ساتھ جیل خانے میں دو لوگ اور بھی داخل ہیں جیل خانے میں سب چور ڈاکو بدماش ہی نہیں ہوتے حاکم کی ناسمجھی کی وجہ سے یا اس کی بصیرت کی کمی کی وجہ سے یا اس کے عالم الغیب نہ ہونے کی وجہ سے کتنے بے گناہ بھی جیل خانے میں بھیج دیا جاتے ہیں سموں کا گنے گار ہونا ضرور نہیں ہے یہ دنیا کا ایک تسلیم شدہ عمر بھی ہے دو آدمی جو اور داخل ہوئے ان میں ایک پر جرم ہے تھا کہ بادشاہ کو کھانے میں اس نے زہر ملایا تھا اور دوتھرے کا یہ تھا کہ شراب کے اندر کوئی چیز اس نے ایسی ملائی تھی جس سے بادشاہ مر جاوے جیل خانے میں جو دو لوگ داخل ہوئے اس میں سے ایک آکے کہنے لگا حضرت یوسف سے انہوں نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت حسین جمیل اور للہیت سے بھرپور نورانی چہرے والا یہ جوان اور شاید جانتے بھی ہوں کہ بے قصور ہے یہ اس میں ایک آکے کہنے لگا کہ بھائی صاحب میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں دوتھرے نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں لادے ہوئے ہوں اور روٹیوں میں پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے انہا نراک امن المحسنین ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت محسنین اور نیک آدمی ہوں اس میں حسن کی بات بھی آگئی یہ خواب کی تعبیر پوچھی یا یہ کہنا چاہیں گے کہ بہت سے لوگ اناڑی پنکی ہو جا سکتے ہیں کہ خواب کوئی چیز نہیں ہے خواب کوئی چیز نہیں ہے اصل میں نہ تو قرآن شریف پڑھا ہے انہوں نے نا دیشریف پڑھی ہے اور عقل بھی ٹھکا نہیں کی خواب بڑی دبردست چیز ہے خواب کا ذکر جب قرآن میں آیا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اسماعیل کے بارے میں اور فرما انی اراف المنام انی ازبہ بیٹا میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں اسماعیل ہم میں تجھے ذبہ کر رہا ہوں انظر مازاتہ راتو دیکھ اس میں تیری رائے کیا ہے حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا کہاں کا خواب خواب کوئی چیز ہوتی کیا کیا آپ بھی بڑے پیغمبروں کے بات کرتے ہیں نہیں ابا جان اللہ کا حکم کا اشارہ ہے اس خواب میں سے کر ڈالیے را میرا معاملہ تو انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں یہ واقعہ ہے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ نے خواب دیکھا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُعْيَابِ الْحَقِ لَتَدْخُلَ النَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ انشاءاللہ آمِن خواب کا انکار کیسے کر سکتے بربنائی جہالت خواب دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہرام باندھے ہوئے ساتھی ہیں میرے ساتھ میں اور میں عمرہ کر رہا ہوں حجب بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اس سال اس کی تعبیر نہیں دوسرے سال حضرت کو کچھ پریشانی بھی ہوئی اللہ نے فرمایا سچ کر دکھایا اللہ نے اس خواب کو جو اس نے اپنے نبی کو دکھایا تھا آپ انکار کر سکتے ہیں خواب کا ابھی آپ خواب کے بارے میں سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے دیکھیں کہ سائنٹسٹوں کا روخ اگر اس طرف جس دن پڑا اس دن اور بہت سارے بھید کلیں گے لیکن ہم تو محض قرآن اور حدیث کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے کہنے سے یقین رکھیں اچھے خواب بھی ہوتے ہیں برے خواب بھی ہوتے ہیں خواب تعبیر کے قابل بھی ہوتے ہیں خواب کچھ ازگاث و احلام بھی ہوتے ہیں پریشان خیال کے بھی ہوتے ہیں ایک فن ہے اس وقت اس کی بحث مطلوب نہیں اشارتاً اتنا کہہ دینا چاہتے ہیں کہ خواب ہیں خواب آتے ہیں اور بند آنکھوں سے آتے ہیں کھلی آنکھوں سے خواب کسی کو دکھائی نہیں دیتا تو حضرت نے چٹ پٹ خواب کی تعبیر نہیں بتا دی دائی حق موقع کی تلاش میں ہوتا ہے ہمارے مرشد روحانی حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بڑی اچھی کی انہوں نے کہا کہ قال جیل میں کھانے کا انتظام جب ہوتا ہے قیدیوں کو دینے کا کھانا آنے کے پہلے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں اس سے حضرت نے استرشاد فرمایا کہ اس زمانے کے جیل کھانے کے لوگوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہو جیل کھانے کا دن بھر لنگر نہیں چلتا ہوگا کھانے کا ایک وقت ہوتا ہوگا گھنٹی بچتی ہوگی اور قیدی جہاں ان کو کھانا دیا جاتا ہوگا اور کھانے کا آدمی منتظر رہتا ہے جیل میں تو خاص انتظار رہتا ہوگا وہ کامی نہیں ہے کھانا اور مزدوری کرنا اور کھوڑے کھانا اور تدائیں بھگتنا اور جیلر کی پٹائی برداشت کرنا حضرت نے فرمایا کھانا آنے کے پہلے میں بتا دوں گا لیکن میری بات سنو میں جو خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ اندازے کی نہیں ہوگی میرے رب نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی سن لیں وہ لوگ جو کہتے ہیں خواب کوئی چیز نہیں خواب کی تعبیر علوم انبیاء میں سے علم الہی کی ایک چیز ہے پیغمبر دادے تھے ہی خود نبی بھی بنائے گئے دعوت حقہ جیل خانے میں شروع کی یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بے نقاب کرتے ہیں فرماتے ہیں بھائیو میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھ دی اور آخرت کی انکاری ہے وَتَّبَا تُو مِلَّتَ عَبَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ میں نے ملتِ عِبْرَاهِيم کی افتبع کیے میرے باپ عِبْرَاهِيمِ عِسَاقَ وَيَاقُوبُ کی کیا چیز ہے ملتِ عِبْرَاهِيمِ بھائیو ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں یہ جرم ہم سے نہیں ہو سکتا ہم نے کرنا بھی نہیں چاہیے ہماری فضیلت اور مرتبہ اللہ نے ہم کو انسان اس شان کا بنایا ہے ہم شرک کریں یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور سارے انسانوں پر بھی لیکن انسانوں کو کیا ہو گیا کتنی بڑی نعمت کا وہ شکرانہ ادا نہیں کرتے خود شرک میں جاگستے پھر یہ کہتے ہیں کہ اے بندی خانے کے دو میرے دوستوں ساتھیوں کیا بہت سے چلر چالر کورا کچھرا محبود اچھے یا ایک اللہ امی اللہ الواحد القہار ایک اکیلا بھی اور زبردست ساری ضرورتیں تمہاری اکیلا پوری کر دے دونوں میں سے خیر قسمیں ہیں یہ توحید کی پہلی دعوت تھی جو مصری جیل خانے کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام نے شروع کیا اور فرمایا ماتابدون من دونہی فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی سوا دودھوں کی عبادت کرتے ہو معلوم تھا مصر میں اس وقت اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہوگا اس لئے تو مصری بیگمات جو ہیں حاشا لیلہ کہتی ہیں اللہ کی بزرگی کا بیان کرتی ہیں یہ وجہ ہے کہ ایک پیغمبر توحیق کی دعوت دے رہے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہ کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم بابدردہ کے طریقے چھوڑ دیں تو معلوم تھا نمازیں بھی جیسی ویسی ہوگی اور اللہ کا نام بھی لیتے ہوں گے لیکن ساتھ میں شرک بھی دکھلتے تھے اسی کو سورہ یوسف میں کبھی آپ سنیں گے آخری حصے میں انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے ساتھ میں شرک بھی دکھلتی دونوں کا ہم ساتھ ساتھ چلیں سلام اور انبیاء اور مسلم فر کہ انہوں نے خالص توحید کی دعوت انسانوں کو دی تو شرک سے پریز کریں پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو تم نے شخصیتیں بنا لی ہے اللہ کا شریک بنانے کی ان کی کوئی آکرتی ان کا کوئی وجود نہیں ہے اللہ آسمان سمیت موہا نام دھر لیئے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ماندر اللہ بہا من سلطان اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں کسی آسمانی کتاب یعنی حکم اللہ للہ ساری کائنات کے اندر اللہ کے سوا کسی کا حکم چلتا ہی نہیں ہے امر اللہ تعبدو اللہ یا اسی کا حکم ہے کہ بندگی صرف اسی کی کی جائے ذالک الدین القیم یہ انسانی زندگی کے بندوبست والا دین ہے ولیکن اکثر الناس لا عالمون لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانا ایک خواب کے تعبیر اور خلاصہ اس کا نتیجہ بتانے کے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کی تقریر کا وہ حصہ ہے جو انتہائی جامع اور پورا سارے اب خواب کی تعبیر بتاتا ہوں مالونتہ شاہد کھانے کا وقت قریب آنے لگا ہو حضرت یوسف نے فرمایا کہ بھائیو تم دونوں میں سے جو ایک ہوگا وہ اپنی ملازمت پر باہل ہوگا اور اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو شراب پلانے کی سرویس پر مامور ہوگا وہ جو دوسرا ہوگا اسے فانسی دی جائے گی سولی پر ٹانگ دیا جائے گا اور اس کے سر کو نوچ نوچ کر پرندے کھاتے ہوں یہی کچھ تعبیر ہے جو سوال تم نے مجھ سے خواب کی تعبیر کا پوچھا تھا حضرت نے یہ نہیں کہا کہ تجھے فانسی ہوگی تو چھوٹ جائے گا بلکہ اس میں کنائے میں کہا اشارے میں کہا اب اس میں ایک بات حضرت یوسف نے فرمائی کہ قَالَ اللَّذِ ذَنَّا أَنَّهُ نَاجِم مِنْهُمَسْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكْ جس کے بارے میں حضرت کا یہ گمان تھا کہ یہ چھوڑی آئے گا تو فرمایا کہ تو بادشاہ سے میرا تذکرہ کری ہو لیکن یہ عسان فراموس نکلا اور بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا بھول گیا اسے تذکرہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم پر تو مقدمے چلے اور گنہگار تھے لیکن ایک نواجوان انتائی حسین جمیل اور بلی صفت کیا فرشتہ صفت انسان جیل میں پڑا ہوا ہے بادشاہ نے اس کے مقدمے کی فائلیں مگانی چاہیے دوبارہ اس پر غور کرنا چاہیے لیکن وہ بھول گیا فلبِ سَفِسِّجْنِ بِزَا سِنین اور ایک طویل مدد تک کئی سال اور بھی حضرت یوسف کو جیل خانے میں رہنا پڑا ادھر اس پر احسان کیا تھا وہ تو بھول گیا لیکن رب تعالیٰ شانہوں نے اپنے موقع کے اوپر جب اس نے تیع کیا تھا انہوں نے کہ اس طرح سے ہم انتظام کریں گے یوسف علیہ السلام کی جیل خانے سے رہائی کا قرآن میں آتا ہے وَقَالَ الْمَلَكُوا اِنِّي اَرَا سَبَا بَقَارَاتٍ سَمَانٍ يَاكُلْهُنَّ سَبُنْ اِجَافُنْ وَسَبَا سُنْوَلَاتٍ خُزْرِينَ اُخْرَا يَابِ سَعْدٍ بادشاہ نے خواب دیکھا اور رائل چیمبر میں اپنے مشیروں سے اس نے یہ کہا میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ سات گائیں موٹی تازی ہیں اور سات ہیں دبلی مریل یہ مریل گائیں جو ہے وہ موٹی تازی کو کھا پی کر کے چٹ کر گئی اور سات بالیاں ہیں سبز ہری بھری اور سات بالیاں ہیں سوکھی ساکھی اے سردارو مجھے اس خواب کے بارے میں حقیقت بتاؤ اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں بادشاہ ہی دروار کے لوگ حقہ بقہ رہے اور کچھ جواب ان سے بن نہیں پڑا اکثر یہ بول پڑے کالو ازغاسو احلام مامائم یور ایکسلنسی پریشان خیالات ہیں رات کو کچھ چلٹا سیدھا کھالیا ہوگا ایسا اس کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی اور ہم جانتے بھی نہیں بس اس موقع کے اوپر وہ جو بادشاہ کا شراب شاش تھا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور پڑی مدت کے بعد اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام جہل خانے میں ہے انہوں نے ہمارے خواب کی برسوں پہلے تعبیر بتائی تھی وہ تعبیر سچی سچی نکلی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں خبر لاتا ہوں مجھے بھیج دعا یا مجھے دربار سے جانے کی اجازت دوں مرودہ اس کی نیت بھی صحیح نہیں تھی کہ جا کے پوچھاؤں گا یوسف علیہ السلام سے تعبیر اور وہ تعبیر اپنے نام سے چلا دوں گا یہ آیا حضرت یوسف کے پاس اور کس عدف سے اس نے کہا اے یوسف ہم دم ساتھی ہمارے سچے دوست ہمیں بتا کیا حقیقت ہے اس خواب کی جس میں ساتھ گائے ہیں موٹی تازی تگڑی اور ساتھ مریل دبلی یہ مریل دبلی والی جو ہے یہ موٹی تازی کو کھا گئی ہے اسی طرح ساتھ بھٹے انہ بالیاں ہیں سبز ہری بھری اور ساتھ سوکی ہیں میں جاتا ہوں آپ کا خواب کی تعبیر لے کر کے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس کو بتا دی پورے اخلاص کے ساتھ اس نے کہا بھائی اس خواب کی تعبیر یہی ہو سکتی ہے سات برس تک تمہیں مسلسل کھیتی باڑی کرنی ہوگی پوری محنت کے ساتھ اور کھیتی میں سے جو چیزیں تم حاصل کرو اس کو محفوظ کر لینا والیوں میں جو کھانے کو لگے اتنا ہی استعمال کرنا باقی بچا کے رکھنا اس کے بعد سات برس ایسے آویں گے شدت کے جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا اس کو خوابی کے برابر کر دیں گے لیکن بیچ کے لیے تم کو بچانا پڑے گا اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں انسانوں کی فریاد سنی جائے گی اور اس میں وہ شیرہ نچوڑیں گے یعنی خوشحالی آئے گی خواب کی یہ تعبیر حضرت یوسف نے بتائی اب وہ گھبرایا اس خواب کی تعبیر کے لیے یوسف کا نام لینا دربار میں ضروری ہے ورنہ میں اس کے بارے میں پوچھ پرش ہوئی تو تفصیلات نہیں بتاؤں گا اگلی مجلس میں انشاءاللہ مزید خلاصہ پیشے خدمت کریں گے موسیقی موسیقی